اسلام علیکم ٹین این ٹی وی کے ساتھ میں ہوں کوکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز مودے حکومت کی جنگ کا محول بنا کر انتخابات جیتنے کی سازش بین اگاب ہو چکی وزیر آزم عمران خان ہائی کورٹ نے نیپ کو حمزہ شہباز کو آٹھ اپریل تک گرفتار کرنے سے روک دیا کل سے لاہور میں چلنے والے ڈرامے کے مرکزی کردار حمزہ شہباز ہے فواد چودری لطیف کا پیغام محبت اور بھائی چارے کا پیغام ہے وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ ایم کیو ایم کے وزراء نے عبام کی فلاو بہبوت کے لیے کام نہیں کیا فاروق ستار اکیل کریم ڈھاڈی کو ستار امتیاز دیے جانے پر تقریب کائن قات راجپود کلچر ڈے کے موقع پر شاندار تقریب کائن قات ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد بلٹن میں خوش آمدید بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ جھوٹے دعوے کے ذریعے جنگ کا محول بنا کر انتخابات جیتنے کی بی جے پی قصہ زش بری طرح بے نقاب ہو چکی ہے سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے اور یہی بہترین پالیسی ہے مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ جھوٹے دعوے کے ذریعے جنگ کا محول بنا کر انتخابات جیتنے کی بی جے پی کی سازش پوری طرح بے نقاب ہو چکی ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی بی جے پی نے جنگ کا محول بنا کر انتخابات جیتنے کی کوشش کی اور پاکستانی جہاز ایف سکسٹین گرانے کے جھوٹے دعوے کیے گئے لیکن یہ سازش پوری طرح بے نقاب ہو چکی ہے سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے اور یہی بہترین پالیسی ہے وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت کے فیڈرل اور صوبائی نمائندگان کو اپنے علاقوں میں موجود پناہ گاہوں کا دورہ کرنا چاہیے اور پناہ گاہوں میں موجود افراد کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے اس اقدام سے ہمارے نمائندگان کو احساس ہوگا کہ ہمارے موشے کے سب سے نچلے درجے کے فرد کے مسائل کیا ہیں اور آنے والے مہینوں میں میں خود غربت کے خلاف جہاد کی نگرانی کروں گا کچھ بات کریں گے لہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کو آٹھ اپریل تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا نیب کی ٹیم نے دوسری مرتبہ حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے ان کے گھر پر چھاپا مارا تھا عدالت کے حکم کے بعد نیب کی ٹیم واپس روانہ ہو گئی مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں چیف جسس لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کے وکیل کے متفرق درخواست کی سماعت کی جس میں نیب کو حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے سے روکنے کی استطاع کی گئی عدالت نے لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز کو گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا مسلم لیگنون کے رہنماء حمزہ شہباز کے بورن گرفتاری اور شہباز شریف کے نیب تلبی نوٹس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کی گئی حمزہ شہباز شریف کی درخواست زمانت آٹھ اپریل کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اور جسٹس مالک شہزاد احمد کی سربراہی میں دو رکنی بینچ پیر کو سماعت کرے گا حمزہ شہباز نے درخواست میں کہا کہ نیب چھاپا عدالتی حکم کی خلاف فرضی ہے نیب اپنے قانونی فرائض پورے کرنے میں ناکام رہا اور موجود حکومت کا گمہ تاشا بن کر سیاسی انتقامی کاروائیاں کر رہا ہے ڈی جی نیب لہو شہزاد سلیم ٹی وی چینلز کے پروگرام میں حساس نویت کی معلومات پر گفتگو کرتے رہے ہیں نیب سیاسی بنیادوں پر آمدن سے زائد اساسجات کی غیر قانونی تحقیقات کر رہا ہے حمزہ شہباز نے موقف اختیار کیا کہ جائدہ درخنا اور اس سے مستفید ہونا ہر شہری کا بنیادی حق ہے نیب کی جانب سے گرفتاری ہائی کورٹ کے حکم نامے کی خلاف فرضی ہے نیب نے بے بنیاد منی لانڈرنگ کے الزامات لگا کر کردار کشی کی عدالت سے استعداد ہے کہ حبولی درخواست زمانت منظور کرے اور نیب کو گرفتاری سے روکے آگے بڑھیں گے اور اب بات کریں گے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کا کہنا ہے کل سے لاہور میں چلنے والے ڈرامے کے مرکزی کردار حمزہ شہباز ہیں شریف برادران چاہتے ہیں کہ قانون ان کی مرضی کے مطابق چلے مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کا کہنا ہے کہ کل سے لاہور میں چلنے والے ڈرامے کے مرکزی کردار حمزہ شہباز ہیں شریف برادران چاہتے ہیں کہ قانون ان کی مرضی کے مطابق چلے وزیر اطلاعات فواد چودری نے پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا سنتیس ارب ڈالر سے ملک میں بڑے بڑے منصوبے لگے آیا میں پاکستان سے دو ہزار آر تک بیرونی کرزہ سنتیس ارب ڈالر تھا دو ہزار اٹھارہ تک ہمارا کرزہ ستانوے ارب ڈالر تک پہنچ گیا ساٹھ ارب ڈالر کرزے کا حصہ ان کی جیبوں میں گیا عوام کا لوٹا گیا پیسہ ہر صورت واپس لایا جائے گا انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت کا مارڈل ٹاؤن واقع پر رویہ سب کے سامنے ہیں حمزہ شہباز گھر میں چھپے ہوئے ہیں اور گرفتاری نہیں دے رہے انہوں نے گھر میں عورتوں اور بچوں کو ڈال بنا رکھا ہے بواد چودری کا کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سیاست اور جرم میں فرق کریں ملکی مفاد میں جرم کو سیاست کی ڈال نہ بنائیں شہباز شریف کے خلاف الزامات کے ثبوت موجود ہیں شریف خاندان اور عاصف زرداری پر ارب و روپے منی لانڈنگ کے الزامات ہیں ساب کا حکومت کی وجہ سے پاکستان دیوالیا ہونے کی قریب تھا انہوں نے کہا حکومت کے مصبت اقدامات سے معاشی استقام آ رہا ہے بیرو نے ملک اساسے ظاہر کرنے کے لیے ایمنیسٹی سکیم دا رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ پیسے واپس کرنے کی اپشن موجود ہے تو ہم اصل میں نیب ایکٹ کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں نیشنل اکاؤنٹوبلیٹی کا جو قانون ہے اس کی اندر پیس باگیا ان کی پرویئن ہے اور وہ پرویئن تو انہوں نے استعمال کرنی ہے and this is something between جو نیب کی کوٹ ہے اور نیب کا ادارہ ہے اور ملزم ان تینوں کے درمیان ہیں ہم لوگ ابھی بھی جو نیب جو چھاپا انہوں نے مارا ہے یا کچھ کیا ہے ہمیں تو نہیں پتا کہ انہوں نے کیوں مارا ہے یا ہمیں تو نہیں پتا کہ ان کو کیا ہے یہ تو ان کی اپنا انتظام ہے اور کر رہے ہیں ہم تو ایک تھرڈ پارٹی کے طور کی اوپر دیکھ رہے ہیں کہ جو کوئی تماشا وہاں لگا ہوا ہے وزید قبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پریک کے بعد